اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا آپ کو تیس لاکھ روپے چاہیے رائٹ ناؤ یا روز کا ایک پیسہ چاہیے جو کہ روزانہ دبل ہوتا جائے گا اکتیس دن تا تو آپ ان دونوں میں سے کیا چیز سیلیکٹ کریں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی کمپاؤنڈ افیکٹ یہ کتاب ہے دین ہارڈی کی جم سٹارڈ یور انکم یور لائف اور سکسس یہ مستقل مزاجی کے اوپر یہ کتاب ہے یہ کمپاؤنڈنگ ہے کیا چیز میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ایک سینڈ یعنی ایک پیسہ لینا پسند کریں گے یا رائٹ ناؤ تیس لاکھ روپے پسند کریں گے اگر آپ کا جواب تیس لاکھ روپے ہیں تو آپ کا انتخاب غلط ہے لیکن اگر آپ کا انتخاب ایک سینڈ یعنی ایک پیسہ ہے اور اکتیس دن تک ہے تو یہ ایک بہترین انتخاب ہے کی مثال ایسی ہے کہ آج ایک روپیہ کل دو روپے پھر چار روپے پھر آٹھ روپے اور پانچوے دن پر یہ تو صرف اور صرف سولہ سینڈ بنتے دسوے دن پر پانچ روپے بارہ پیسے بنتے اور بیسوے دن کے اوپر یہ کچھ پانچ ہزار دو سو کے لگ بک بنتے تیسوے دن کے اوپر یہ پچاس لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتے اور اکتیسوے دن کے اوپر یہ تو ایک کرو سے بھی زیادہ ہو جاتے تو یہی ہے کمپاؤنڈنگ مستقل مزاجی اسی افیٹ کے مطابق اگر ہم تھوڑی سی زیادہ کوشش کریں مستقل مزاجی سے زندگی میں کوئی بھی حدف حاصل کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ وہ ہے why everything is possible یہ ہے کیا چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پر جانا ہے لیکن جانا کیسے لکڑیوں کو پر چل کے تو آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میں جو ہے وہ لکڑی کے اوپر چل کے چلا جاؤں گا لیکن اگر میں آپ سے کہوں یہی جو لکڑی جو ہے وہ ایک ایسی بلڈنگ کے اوپر ہے جو کہ ہنویٹ سٹوری بلڈنگ ہے اور اس پر آپ کو چل کے جانا ہے تو آپ منع کر دیں گے کہ نہیں بھائی یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو ڈر لاک ہوگا خوف لاک ہوگا آپ کو چلنا آتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ سامنے والی بلڈنگ میں آگ لگ رہی ہے اور وہاں پہ کوئی آپ کا اپنا بچہ موجود ہے آپ کو ایک لکڑی کے اوپر سے چل کے وہاں پہ جانا ہے تو آپ کو کوئی ہزار روپے دے یا نہ دے دس ہزار روپے دے یا نہ دے آپ سے کوئی کہے یا نہ کہے آپ وہاں پہ جانے کے لئے تیار ہیں پہلے کیوں جانے کے لئے تیار نہیں تھے اب کیوں جانے کے لئے تیار ہیں دینجر تو اس وقت بھی تھا ابھی بھی ہے کیوں کیونکہ آپ کا حدف چینج ہو گیا ہے آپ کا مقصد چینج ہو گیا ہے پہلے آپ کا حدف کچھ اور تھا اب آپ کا حدف کچھ اور ہے اس کے اوپر تو مجھے علامہ اقبال کا ایک شیر یاد آجاتا ہے بے خطر کوت پڑا آتشے نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشا ہے لبے بام ابھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ہمارا چینل تھنکر سٹوک کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ